بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بیزبان ساجد گندل آج اٹھائیس مارچ ہے سال دو ہزار بائیس اچانک کپتان کے حق میں بازی پلٹ گئی ہے کیا نیوٹرل متحرک ہوئے ہیں معاملات کس طرح تیہ پائیں ہیں شہباز شریف کی کیا شیروانی واپس ہونے جاری ہے تحریکی عدم اعتماد بھی آپوزیشن نے آج قومی اصولی کے اجلاعات میں پیش کر دی ہے حامد میر اور نجم سیٹھی کی بھی بینڈ بجی ہے بڑی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح آپ سننے کے بعد قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے یہ شیر آپ میں سے ہار ایک نے سنا ہے اور بدقسمتی ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ ہے اسی طرح کا کہ کسی لمحے کوئی خبر آ رہی ہے اگلے لمحے ایسے لگتا ہے کہ شاید اب حکومت برقرار رہ گی اب جو لیٹسٹ ڈیویلیمنٹس ہیں وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن گزشتہ روز حامد میر اور نجم سیٹھی نے جس خط کا ذکر گیا تھا کہ ہمارے پاس بھی اس کی کاپی موجود ہے اور پچھلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا ایشو ہے یا تو ان کے اس ملک کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں جنہوں نے ان کو یہ خط کے کاپی دی ہے کہ اب ہم پاکستان کے اندر حکومت کو تبدیل کر رہے ہیں لہذا آپ ہماری بندے اور کمپین جو ہے اعتماد کے ساتھ آپ ٹیلی ویجن چینلز پر شروع کر دیں اور حامد میر کی بہالی بھی ہوئی ہے ٹی وی چینل پر یہ ساری چیزیں سوال اٹھ رہے تھے لیکن فواد چودری نے جو آج گفتگو کیا ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ویسے ہی مسخرے ٹائپ صحافی ہیں اور ان کو ہوتا کچھ پتا نہیں ہوتا اور نوجوان جو صحافی ہیں ان سے ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ بونگیاں مار دیتے ہیں نہ ان کے پاس خط ہوتا ہے پتا نہیں کوئی اور لاو لیٹر انہوں نے کسی کا اٹھایا ہوا ہے اور اسی کو یہ سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے آج بڑا زبرتست طریقے سے ان کی جو صحافت ہے اس کا پول کھول ہے ویسے بھی آپ جس طرح آمد میر ہے اس کا کریکٹر پوری قوم کے سامنے ہے پچھلے سال ان کی کتنی خبریں جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی بے سکی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ نجم سیٹی ہے وہ ایک بڑا نام ہوتا تھا لیکن اب پتا چلا ہے کہ اس کی چڑیا کہیں اور دانہ چھگنے چلی جاتی ہے اور اس کو مسلسل گمراہ کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں اگر بندے واپس آئے اور جنہوں نے اب حمایس کا اعلان کر دیا ہے پوزیشن کا اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کو جوزیاں پڑیں گی بھئی عجیب قسم کا مخبوط الحواس آدمی ہے اگر واپس آئیں گے تو لوگ اپریشیٹ کریں گے اور آپ کو یہ مغالطہ ہے اس وقت جو عوام کی اکثریت ہے وہ وزیر آدم عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کڑی ہوئی ہے بہرحال یہ دونوں ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اب ایک بڑی ڈبلیمنٹ ہوئی ہے ایک تو انکر عمران خان نے جو وہ خفیہ خط وزیر آدم نے لے رہا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ سات مارچ کو یہ خط موصول ہوئے اور آٹھ مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے یعنی اتنا لنک ہے اس کا بین الاقوامی اس پورے معاملے سے سابق جرنل ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے حارون اسلم وہ کل اس جلسے کے اندر موجود تھے انہوں نے ایک بڑے اپنے جو رد عمل ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے اور اپنی جو لیڈرشپ ہے اس تک یہ پیغام بھی پہنچایا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضب اختلافر کے ان کے حامیوں نے مختصر ترین تفصیلات تک عمران خان کے خلاف سادش کا منطوبہ بنایا تاہم انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا تاکہ ان کی مقبولیت ہر وقت سے بلند ہو چکی ہے اس سے ان کے منصوبے متاثر ہوئے ہیں اور ان کی بائیوسی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے آج اسرم آباد جلسے میں واپسی پر یہ بڑے پیمانے پر ٹرن آور بہت بڑا حجوم تھا زندگی کے تمام شعبوں اور پورے پاکستان سے نمائنگی کرنے والے لوگوں کی جانب سے عمران خان کے لیے یہ بے پناہ محبت دیکھی جو ان کا ایک بڑا احساس ہے لیکن جو ایکس مین سربس سوسائٹی کے آپ کو علم ہے کہ جو سابق فوجی افسران ہیں ان کی جو سوسائٹی ہے اور انہوں نے بتایا ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بخیدہ میسج بھی جو آرمی کی حاضر اس وقت لیڈرچپ ہے ان تک پہنچایا ہے میجر آدل وہ ترجمان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پچھلے سال دوبئی میں ہندوستان اور پاکستان کی دو عام شخصیات کی ملاقات کے بعد ہندوستانی عدیدار کی پاکستانی عدیدار کے بارے میں بی جے پی ہائی کمانڈ کو دیلی میں لکھے گئے منفی خات سے شروع ہوئی ہے امریکہ کو بیچ میں ہندوستان لائے ہے اب پوری آگے ڈیٹیل لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سابق فوجی افسران ہے ریٹائٹ ان کی طرف سے بھی رتی عمل آیا ہے پھر عوام کی ایک بہت بڑی جو خریر پورے پاکستان کے اندر بدلی ہے تو اس نے بھی محول کو چینج کر دیا ہے پھر پرائم نیسٹر نے وہ جو کہتے تھے کہ جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا تو جلسوں سے بڑا کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے ایک تو جو چودری برادران ہیں ان کی لاتری نکل آئی ہے یہ تو عوام فیصلہ کریں گے میں ذاتی طور پر سمیتا ہوں کہ وزیر آدم کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بہرحال اس وقت کے حالات کے مطابق پرائم نیسٹر بہتر سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چودریوں کو اپنی اوقات میں آگے جا کر لائیں گے امید ہے انہوں نے اس پورے معاملے کو برپور طریقے سے سوچا ہوگا لیکن اب جو ہے خبر یہ ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں عبدالقادر جو ہے نوائندہ اے اربائی انہوں نے بھی خبر دی ہے باقی تو اس دو نے بھی کہ ابھی بنیگالہ کے اندر وزیر آدم عمران خان سے چودری پرویز علائی کی ملاقات ہو رہی ہے اور جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو ممکن ہے اور تفصیلات آ جائیں پھر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو اس وقت اس رام آباد کے اندر وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ معاملات تقریباً طے پا گئے ہیں چونکہ پہلے حکومتی وفد کی شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک ملاقات آج ہی ہو چکی ہے اور وہ مصبت پیشرفت تھی جس کے بعد مونس صلی اللہ نے کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں اس کے ساتھ ہی جو روز رامہ دنیا کے اندر سارہ تزیز نے سٹوری دی اور وہ نون لیگ کی اندر کی خبریں رکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے پرویز علائی کو وزیرالہ بنانے سے انکار کر دی ہے اور وہ آگے زیادہ ٹنیور آگے نہیں بڑھانا جاتے اور سمجھتے ہیں کہ جلدی انتخابات ہونے چاہیے اس معاملے پر آپوزیشن کے اندر اختلاف بھی ہے پھر عوام کا جو سخت رد حمل ہے اس کے بعد چودری برازران پر بھی اس کا بڑا پریشر ہے لیکن اس کے باوجود اب اس پورے معاملے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر موید بویرزادہ نے یہ خبر دی تھی کہ ایک باقیدہ ایک قدرتی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے میرا خیال ہے اب یہ ریورس گیر جو ہے جنگ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے چودری جو ہے وہ ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد باقی جو اتحادی ہیں اور انٹی میٹلی یہ آج شاید اور کل تک یہ معاملات فائنل ہو جائیں اور تحریکی عدم اعتماد کیونکہ پیش ہو چکی ہے اتحادی جو ہے جب اعلان کر دیں گے تو اس کے بعد جو اپنے منحرف اراقین ہیں ان کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا وفاقی حکومت بھی ہے خیبر فخصونخواہ کی بھی حکومت ہے پنجاب کی یہ قربانی دینے کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے آگے معاملات چلیں گے اس پر تو مزید بہت سارے سوالات ضرور ہیں لیکن اس وقت جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ اچانک یہ پوری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اور جلسے کی صورتحال عوامی رد عمل اور جو ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جو انٹلیکچولز ہیں انہوں نے شاید اس کے بعد نیوٹرل جو ہے وہ متارک ہوئے ہیں یا کوئی نہ کوئی بہرحال معاملات کہیں پر سیٹل ہونے کی کوشش ہو رہے ہیں معاملات ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور شہباز شریف جو ہے ان کا آج اجلاس ہوا ہے ایک اپوزیشن کا پارلیمانی پارٹیز کا اور اس کے اندر جس طریقے سے آصف زرداری جو کہ گیم کھیلتا ہے اس نے شہباز شریف کو جو سانے آبارل ٹاؤن کا مرکزی مردم ہے اس کو وزیر آزم کے طور پر مخاتب کیا اور جو سب سے بڑا سانے آبارل ٹاؤن کے مظلومین کا وہ مقصولوں کا قاتل جس کو کہا جاتا ہے رانہ سراولہ اس کو وزیر داخلہ بنانے کی بات کر دی میں اس وقت ویسے بڑا حیران ہو رہا تھا اس ملک کے کرپٹ بیمان سسٹم پر کہ ایک طرف تو یہ چوریاں ڈکیٹیاں انہوں نے کی ہیں پھر انہوں نے باقیدہ منظم طریقے سے بندوں کا قتل عام کیے ہیں اتنا بڑا سانے آپ وفا کی ہے اور پھر اس طرح ایک بندہ یعنی کرپٹ اور قاتل یعنی قتل کے دماس کے باوجود ایک وزیر آزم بن جائے اور دوسرا وزیر داخلہ بن جائے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس ملک کے ادر کیا کوئی محفوظ رہ سکتا ہے یہ تو دودھ کی رخوالی پر بلے کو بٹھانے والے بات ہے بہرحال لوگ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کی گواننس پر اختلافات ہونے کے باوجود کیا یہ قومی مجرم چور ڈاکو لٹیرے قاتل انہوں نے اس جگہ پر آنا ہے تو یہ لوگوں کے جذبات تھے اور یہ اداروں کو بھی نظر آ رہے ہیں اور جو سارا کچھ کہہ رہے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے تو یقینی طور پر یہ پورا ایک عوامی رد عمل صورتحال کو بدلے گا اگر چودر برادران کو ابھی اگر معاملات سیٹل نہیں بھی ہوتے دیکھئے نہیں بھی ہوتے کوئی بات نہیں اس کے باوجود وزیراعظم عمران خان اور ان کی ٹیم ایک دو تہائی اکثریت لینے کے لیے منصوبہ ترتیب دے چکی ہیں اس کے لیے میں آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر تفصیل بتاؤں گا اور اس منصوبے کو ناکام کرنے کا جو آپ پوزیشن نے ترتیب بنائی ہے یہ بھی ایک پورا منصوب ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں لیکن اس وقت اسرام آباد میں میں موجود ہوں اور آپ کو علم ہے کہ یہ پیچھے جو رومی سٹائل ہے رکھ کا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بڑی اٹیجمنٹ ہے پرائیم ڈیسٹر کمیران خان کی ابھی مریم نواز بھی آج وہ خفیہ خات پہ ہے قوم کے سامنے لانے والی ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور فضل و رامان بھی وہاں میں کوشش کروں گا کوئی جا کر ویڈیو کروں لیکن آپ کو پتا ہے وہ ان کے پیچھے وہ ڈنڈے والے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال ان کے مجمع کو بھی ریپورٹ کریں گے سور سے حال تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے اور پوری ہم بھی اپنے طور پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو چوزری برادران بہرحال ابن الوقت ثابت ہوئے ہیں لیکن وزیراعظم نے تمام چیزیں ایک وقتی کرائیسس کو سنبھالا دینے کے لیے سوچی ہوں گی اس کے بعد ممکن ہے اس اگلے بجٹ تک اسمبلیاں ڈیزال کر دی جائیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ الیکشنز کی انانونسمنٹ ہو جائے یہ ساری چیزیں جو ہے اب اس کو کوئی بھی شکل دی جائے تو شہباز شریف کی جو شہروانی انہوں نے سنوانے کا آڈر دیا تھا وہ شاید واپس ہو جائے کینسل ہو جائے اور جو منعرف حراقین ہیں ان میں سے بھی واپس آئیں گے اور اس کا جو اظہار ہے وہ آج حکومتی شخصیات بڑے اس حوالے سے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں ایک تو ڈاکٹر بابر آوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم بڑے سرپرائز دینے والے ہیں اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور یہ نمبردار نہیں بن سکتے یہ پکی بات ہے اگر آج کے دن ایک طرح اپوزیشن تحریکی عدم اعتماد جمع کروا رہی ہے دوسرے طرح پنجاب کے اندر بھی جو ایک وہ موو کر دی گئی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے پھر بھی اعتماد کے طور اگر حکومت یہ بیان دے رہی ہے اس کے وزیر اور مشیر تو یہ ایک بڑا مانا خیز ہے اب فیصل جوید جو ہے ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے جا رہی ہے اپوزیشن کو تحریکی عدم اعتماد میں شکست ہو رہی ہے انشاءاللہ کامیابی وزیر آدم عمران خان کی ہے اس کا کریڈٹ اس قوم کو جاتا ہے یعنی اس قوم سے مراد جلسے کی طرف اسنی اعتادات کا نکلنا یہ ایک بڑا میٹر انہوں نے اشارہ کیا ہے اس کا کریڈٹ اس قوم کو جاتا ہے عدم اعتماد کی ناقامی کے بعد وزیر آدم عمران خان اس قوم کو مزید خوشخبریاں دیں گے جلد ہم جیشن منائیں گے تو یہ چونکہ حکومتی علکوں سے جو ڈاکٹر بابا روان اور سینیڈر فیصل جعبید کی یہ آنے کے بعد میں جہاں تک سمجھا ہوں اور جس طریقے سے تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے تو آپوزیشن جو ہے وہ اب بند گلی کے اندر داخل ہو چکی ہے انحراف کرنے والے کارکنان واپس آنے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ نمبر گیم حکومت کے حق میں بہتر ہونے جا رہا ہے بہرحال چونکہ یہ ایک بڑی نیوز تھی جو آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھنی تھی اور چودر برادران اگرچہ حکومت کے لیے میں اپنی ذاتی رائے رکھتا ہوں کہ وہ ثابت اچھے نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ زہر ہے حکومتی حلقوں نے سوچ رکھا ہوگا کہ چودریوں کے ساتھ بھی بات میں کیا کرنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان ملدار کے پرائیم نسٹر سے ملاقات ہو چکی ہے ان کو بھی اس معاملے سے آگا کر دیا گیا ہے اور یہ تبدیلی تیزی کے ساتھ ہم دیکھیں گے دیکھتے ہیں آگے مزید کیا ہوتا ہے کیا چودری پرویز علاہ واقعی وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں مزید اس کے اندر کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں اور کیسے مینج کیا جائے گا پورے معاملے کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اپنے بیزبان ساجد گندل کو نیچ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ